امام مسلم نے ایک دوسری سنت سے ولید بن کسیر کے واسطے سے محمد بن عامر بن عطا سے روایت کی کہا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا اس کے بعد انہوں نے ابن حلحلہ کی روایت کے ہم معنی حدیث پیان کی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ ابن عباس موجود تھے اور یہ کہ انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے صلح بن ناز یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی کے بجائے صلح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 801 ابو قامل فضیل بن حسین جہدری نے کہا ہمیں ابو آوانہ نے عثمان بن عبداللہ بن موحب سے حدیث سنائی انہوں نے جعفر بن ابی سور سے اور انہوں نے حضرت جعبی بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں بقری کے گوئے سے وضو کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو وضو کر لو اور چاہو تو نہ کرو اس نے کہا ان کے گوئے سے وضو کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کے گوئے سے وضو کرو اس نے کہا کیا بقریوں کے باڑے میں نماز پڑھلوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے کہا انٹوں کے پٹھانے کی جگہ میں نماز پڑھلوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 802 سماک عثمان بن عبداللہ بن موحب اور عشس بن ابی شعصہ سب نے جعفر بن ابی سوڑ سے انہوں نے جابر بن سمورہ رضی اللہ ونہوں سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو آوانہ سے ابو کامل نے روایت کی اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابو آوانہ سے ابو کامل نے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 803 عمر ناقت زہر بن حرب اور ابو بکر بن ابی شعیبہ نے صفیان بن ععینا سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب اور عباد بن طبیم سے اور انہوں نے ان یعنی عباد کے چچا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کے حوالے سے شکایت کی گئی کہ اسے یہ خیال آتا رہتا ہے کہ وہ نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز سے نہ ہٹے یہاں تک کہ کوئی آواز سنے یا کوئی بو محسوس کرے ابو بکر اور زہر بن حرب نے اپنی روایت میں عباد بن تمیم کے چچا کے بارے میں بتایا کہ وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہو ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 804 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنے پیٹ میں کچھ محسوس ہو اور اسے شبہ ہو جائے کہ اس میں سے کچھ نکلا ہے یا نہیں تو ہرگز مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ آواز سنے یا بو محسوس کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر 805 یحییٰ بن یحییٰ ابو بکر بن عبی شعیبہ عمر ناقد اور ابن عبی عمر سب نے صفیان بن عیعینہ سے انہوں نے زہری سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہو سے روایت کی کہا سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں بکری دی گئی وہ مر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا تم نے اس کا چمڑا کیوں نہ اتارا اس کو رنگ لیتے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے لوگوں نے بتایا یہ مردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کا کھانا حرام ہے ابو بکر اور ابن عبی عمر نے اپنی روایت میں ان ابن عباس ان میمونہ کہا سند میں روایت ابن عباس رضی اللہ عنہو سے آگے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب کی صحیح مسلم حدیث نمبر 806 ابن شہب زہری کے دوسرے شاگیت یونس نے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردار بکری پڑی پائی جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کو صدق میں دی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا لوگوں نے کہا یہ مردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کا کھانا حرام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 807 ابن شہب کے ایک اور شاگیت سالے نے بھی اسی سند سے یونس کی حدیث کے ہممانہ حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 808 صفیان نے عمر سے انہوں نے عطا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہو سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ پڑی ہوئی بکری کے پاس سے گزرے جو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کو بطور صدقہ دی گئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اس کے چمڑے کو کیوں نہ اٹھا رہا وہ اس کو رنگ لیتے اور فائدہ اٹھا لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 809 ابن جوریج نے عمر بن دینار سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہو سے روایت کی کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ ایک بکری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کی تھی مر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا چمڑہ اتار کر اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا صحیح مسلم حدیث نمبر 8010 عبد الملک بن نبی سلیمان نے عطا کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہو سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی کی مردہ بکری کے پاس سے گدرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا صحیح مسلم حدیث نمبر 8011 سلیمان بن بلال نے زید بن اسلم سے انہوں نے عبد الرحمن بن وعلا سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہو کے حوالے سے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جب چمڑے کو رنگ لیا جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 812 سفیان بن ععینا عبدالعزیز بن محمد اور سفیان سوری نے مختلف سندوں کے ساتھ زید بن اسلم کی سابقہ سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان کی یعنی یحییٰ بن یحییٰ کی حدیث کی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 813 یزید بن ابی حبیب نے ابو خیر سے روایت کی کہ میں نے علی بن وعلہ سبائی کو ایک پوستین یعنی چمڑے کا کوٹ پہنے ہوئے دیکھا میں نے اسے چھو آ تو اس نے کہا اسے کیوں چھوٹے ہو میں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا ہم مغرب میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بربر اور مجوسی ہوتے ہیں ہمارے پاس منڈہ لائے جاتا ہے جسے انہوں نے زبا کیا ہوتا ہے اور ہم ان کے زبا کی ہوئے جانوے نہیں کھاتے وہ ہمارے پاس مشکیزہ لاتے ہیں جس میں وہ چربی ڈالتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رنگ نہ اس کو پاک کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 814 جعفر بن ربیع نے ابو خیر سے روایت کی کہا مجھ سے ابن وعلہ سبائی نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا ہم مغرب میں ہوتے ہیں تو مجوسی ہمارے پاس پانی اور چربی کے مشکیزہ لاتے ہیں انہوں نے کہا پی لیا کرو میں نے پوچھا کیا آپ اپنی رائے بتا رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے اس کو رنگ نہ اس کو پاک کر دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 815 عبدالرحمن بن قاسم بن محمد نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں آپ کے ساتھ نکلے جب ہم بیدہ یا ذات دل جائش کے مقام پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے خاطر ٹھہر گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ یا مجمعین بھی آپ کے ساتھ روک گئے نہ وہ پانی والی جگہ پر تھے نہ ان کے پاس پانی بچا ہوا تھا لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو پتہ نہیں عائشہ نے کیا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو روک رکھا ہے نہ وہ پانی والی جگہ پر ہیں اور نہ لوگوں کے پاس پانی بچا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو چکے تھے اور کہا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو روک رکھا ہے جبکہ نہ وہ پانی والی جگہ پر ہیں اور نہ ان کے پاس پانی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا اور جو کچھ اللہ کو منظور سا کہا اور اپنے ہال سے میری کوک میں کچوکے لگانے لگے مجھے صرف اس بات نے حرکت کرنے سے روکے رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے اور پانی کے بغیر ہی صبح ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتاری تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے تیمم کیا اس سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے جو نقابہ میں سے تھے کہا اے ابو بکر کے خاندان یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے اس اون کو جس پر میں سوار تھی اٹھایا تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 816 حشام کے والد عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے آریتن ہار لیا وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا ان کی نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس بات کی شکایت کی اس پر تیمم کی آیت اتری تو اس سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ آپ کو بہترین جزا دے اللہ کی قسم آپ کو کبھی کوئی مشکل معاملہ پیش نہیں آیا مگر اللہ تعالی نے آپ کے لیے اسے نکلنے کی سبیل پیدا کر دی اور اسی میں مسلمانوں کے لیے برکت رکھ کر دی صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو سترہ ابو معاویہ نے آمج سے انہوں نے شقیق سے روایت کی کہا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابو عبد الرحمن بتائیے اگر انسان حالت جنابت میں ہو اور ایک ماہ تک اسے پانی نہ ملے تو وہ نماز کا کیا کرے اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ تیمم نہ کرے چاہے اسے ایک ماہ تک پانی نہ ملے اس پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا تو سورہ مائدہ کی اس آیت کا کیا مطلب ہے تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر انہیں اس آیت کی بنا پر رخصت دے دی گئی تو خطرہ ہے جب انہیں پانی تھنڈا محسوس ہوگا تو وہ مٹی سے تیمم کر لیں گے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ نے عمار رضی اللہ عنہ کی یہ بات نہیں سنی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لئے بھیجا مجھے جنابت ہو گئی اور پانی نہ ملا تو میں چپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا تمہاری ری بس اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کرنا کافی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایک بار زمین پر مارے پھر بائیں ہاتھ کو دائیں پر اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کی پشت پر اور اپنے چہرے پر ملا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امار رضی اللہ عنہ کی بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے تفصیل آگے حدیث نمبر آٹھ سو بیس میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو اٹھارہ عبدالواحد نے کہا ہمیں اعمشنی شقیق سے حدیث بیان کی کہا ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا پھر ابو معاویہ کی سابقہ حدیث پورے واقعے سمیت بیان کی مگر یہ کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے اس طرح کر لینا ہی کافی تھا اور اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر مزا کیا صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو انیس یحییٰ بن سعید قطان نے شعبہ سے حدیث بیان کی کہا مجھ سے حکم نے انہوں نے زر بن عبداللہ بن زرارہ سے انہوں نے سعید بن عبدالرحمن بن عبضہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا تو انہوں نے جواب دیا نماز نہ پڑ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ ایک فوجی دستے میں تھے تو ہم جنبی ہو گئے اور پانی نہ ملا تو آپ نے نماز نہ پڑھی اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور نماز پڑھ لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے بس اتنا ہی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتے پھر ان میں پھونک مار کر ان دونوں سے اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں کا مسا کر لیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے امار اللہ سے ڈرو امار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر آپ چاہتے ہیں رحمان بن عبضہ نے اپنے والے سے براہرات بھی سنائی جو پی آئی نہیں ذر کی حدیث کی طرح تھی کہا مجھل سلمہ نے ذر کے حوالے سے حکم کی بیان کردہ سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے جس چیز کی ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے ہم اسے آپ ہی پر ڈالتے ہیں یعنی آپ اپنے احتمال پر یہ روایت بیان کر سکتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 820 نظر بن شمائل نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ روایت کی کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا میں جنبی ہو گیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا اس کے بعد مذکورہ بالہ حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ امار رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر الممنین اگر آپ جاہیں تو آپ کے اس حق کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رکھا ہے میں یہ حدیث کسی کو نہ سناوں گا اور شعبہ نے یہاں مجھے سلمہ نے ذر سے حدیث بیان کی کہ الفاظ کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 821 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام امیر بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن بن یسار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے ابو جہم بن حارث من سمہ انساری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو ابو جہم رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر جمل نامی جگہ سے تشریف لائے تو آپ کو ایک آدمی ملا اس نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا حتیٰ کہ آپ ایک دیوار کی طرف بڑھے اور آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مزا کیا پھر اس کے سلام کا جواب دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 822 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی کزرا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاک کر رہے تھے تو اس نے سلام کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 823 حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے پر انہیں ملے تو وہ کھسک گئے اور جا کر غسل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کروایا جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تم کہاں تھے انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول جب آپ مجھے ملے تو میں جنابت کی حالت میں تھا میں نے غسل کیے بغیر آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ مومن ناپاک یعنی نجس نہیں ہوتا یعنی اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اسے کوئی چھو جائے قریب بیٹھے یا اس سے ہاتھ ملائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 824 حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملے جبکہ وہ جنبی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ گئے اور غسل کیا پھر آ کر عرض کی کہ میں جنبی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ناپاک نہیں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 825 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 826 حمد نے عمر بن دینار سے انہوں نے سعید بن حویریز سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھو کر بیت الخلا سے نکلے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا لوگوں نے آپ سے وضو کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ وضو کروں صحیح مسلم حدیث نمبر 827 صفیان بن عیعینہ نے عمر سے باقی ماندہ سابقہ سنت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہتے تھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کیا آپ قضاء حاجت کی جگہ سے ہاتھ دھو کر آئے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کس لیے کیا مجھے نماز پڑھنی ہے کہ وضو کروں صحیح مسلم حدیث نمبر 828 محمد بن مسلم طائفی نے عمر بن دینار سے انہوں نے آئل ساج کے آزاد کردہ غلام سعید بن حویری سے روایت کی کہ اس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کیلئے تشریف لے گئے جب آپ آئے تو آپ کو کھانا پیش کیا گیا آپ سے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول کیا آپ وضو نہیں فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کس لیے کیا نماز کے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر 839 ابن جوریز سے روایت ہے کہ حمد سعید بن حویری نے حدیث پیان کی اس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور باہر اپنی قضاء حاجت کر لی تو کھانا آپ کے قریب لائے گیا آپ نے تناول فرما لیا اور پانی کو نہ چھوا آپ پانی ساتھ لے جاتے تھے ابن جوریز کا قول ہے عمر بن دینار نے مجھے سعید بن حویری سے یہ چیز زائد بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی آپ نے وضو نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا کہ وضو کروں عمر نے کہا کہ اس نے سعید بن حویری سے سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 830 یحیی بن یحیی نے حماد بن زائد اور حوشیم سے ان دونوں نے عبدالعزیز بن سحیب سے انہوں نے حضرتانس رضی اللہ عنہ سے روایت کی حماد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا میں داخل ہوتے اور حوشیم کے الفاظ ہیں جب کسی آٹ والی جگہ میں داخل ہوتے تو فرماتے اے اللہ میں نر اور ماتا دونوں قسم کے خبیص مخلوق سے تیری پناہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 831 اسماعیل بن علیہ نے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ عبدالعزیز سے روایت بیان کی اور دعا کے یہ الفاظ بیان کیے اعوذ باللہ من الخبس والخبائض میں نر اور ماتا دونوں قسم کے خبیص مخلوق سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 832 اسماعیل بن علیہ اور عبدالوارس دونوں نے عبدالعزیز سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا نماز کے لئے تقبیر کہتے گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے بہت قریب ہو کر آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے عبدالوارس کی روایت میں وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نجیل لی راجلی کے بجائے وَنَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جناجر راجل آپ کے ایک آدمی سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے مفہوم ایک ہے تو آپ نماز کے لئے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ لوگ بیٹھے بیٹھے سو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 833 شعوبہ نے عبدالعزیز بن سحیب سے حدیث پیان کی کہ انہوں نے حضرت انس من مالک رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا نماز کے لئے تکبیر کہہ دی گئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے سرگوشی فرما رہے تھے آپ اسے سرگوشی فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھے بیٹھے سو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہیں نماز پڑھائی صحیح مسلم حدیث نمبر 834 شعبہ نے قطادہ سے روایت کی کہا میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے پھر وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے شعبہ کہتے ہیں میں نے قطادہ سے پوچھا آپ نے یہ حدیث انس رضی اللہ عنہ سے سنی ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم صحیح مسلم حدیث نمبر 835 ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرا ایک کام ہے جنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس سے سرگوشی کرنے لگے حتیٰ کہ لوگ یا کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سو گئے پھر سب نے نماز پڑھ ہی صحیح مسلم حدیث نمبر 836 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب مسلمان مدینہ آئے تو اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کی ماند ایک گھنٹہ لے لو اور بعض نے کہا یہود کے قرنہ جیسا قرنہ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں ایک آدمی ہی کو کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 837 خلف بن حشام نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث سنائی نیز یحییٰ بن یحییٰ نے کہا ہمیں اسماعیل بن علیہ نے خبر دی ان دونوں یعنی حماد اور یحییٰ نے خالد حزہ سے انہوں نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ آزام دہرائیں اور اقامت اکہری کہیں یحییٰ نے ابن علیہ سے بیان کردہ اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا میں یعنی اسماعیل نے یہ روایت ایوب کو سنائی تو انہوں نے کہا آزام دہرائیں اقامت کے سوا صحیح مسلم حدیث نمبر 838 عبدالوحب سقفی نے خالد حزہ سے باقی مانداز صاحب کا سنت کے ساتھ روایت کی کہ انہوں نے یعنی صحابہ نے اس پر بات کی کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے سے نماز کے وقت کی علامت مقرر کریں جس کو لوگ پہچان لیا کریں انہوں نے کہا کہ وہ آگ روشن کریں یا ناقوس یعنی گھنٹی بجائیں پھر آخر کار بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ دہری آزان اور اکہری حقامت کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 849 وہیب نے کہا ہمیں خالد حزہ نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے گفتگو کی کہ وہ علامت مقرر کریں آگے عبدالوحب سقفی کی حدیث کے معنید ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ اس یعنی وہیب نے یونوی رو نارا یعنی آگ روشن کرے کی جگہ یورو نارا یعنی آگ جلائیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 840 ایوب نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ دہری آزان اور اکہری اقامت کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 841 ابو خسان مسمعی اور اسحاب بن ابراہیم نے مجھے حدیث پیان کی کہا ابو غسان نے کہا ہمیں معاز نے حدیث سنائی اور اسحاب نے کہا ہمیں دستوائی یعنی کپڑے والے حشام کے بیٹے معاز نے خبر دی انہوں یعنی معاز نے کہا مجھے میرے والد نے آمیر احول سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابو محضورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ازان سکھائی اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ دوبارکہ اسحاق نے یہ اضافہ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صحیح مسلم حدیث نمبر آر سو بیالیس حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معزن تھے بلال اور نابینا ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ صحیح مسلم حدیث نمبر آر سو تن تالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی سابقہ حدیث کے معنی حدیث بیان کی گئی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آر سو چوالیس محمد بن جعفر نے کہا ہمیں حشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ابن ام مختوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ازان دیا کرتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے صحیح مسلم حدیث نمبر آر سو پنتالیس یحییٰ بن عبداللہ اور سعید بن عبدالرحمن نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ اس مسکورہ بالا روایت کے معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر آر سو چھالیس حضرت عائشہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر تلوے فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور ازان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے پھر اگر ازان سن لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت اسلام پر ہے پھر اس نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آگ سے نکل گیا اس پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 847 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو جو معزن کہتا ہے اسی کی طرح کہو صحیح مسلم حدیث نمبر 848 حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے جب تم معزن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے پھر مجھ پر درود بھیجو کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ مانگو کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا چنانچہ جس نے میرے لئے وسیلہ طلب کیا اس کیلئے میری شفاعت واجب ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 849 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم میں سے ہر ایک اللہ اکبر اللہ اکبر کہے پھر وہ معزن کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو وہ بھی کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ پھر معزن اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہے پھر وہ معزن حیعہ علی السلام کہے تو وہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہے پھر معزن حیعہ علی الفلا کہے تو وہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہے پھر معزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہے پھر معزن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 850 محمد بن رم اور قطعبہ بن سعید کی دو الگ الگ سندوں سے حضرت سعد بن ابی بقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے موزن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں رضیت باللہ ربا وَبِمُحَمَّدِ الرَّسُولَ وَبِالْإِسْلَامِ تِينا میں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دن ہونے پر راضی ہوں تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا جس نے موزن کی آواز سنتے ہوئے یہ کہا وَأَنَا أَشْهَدُ اور قطعبہ نے وَأَنَا کا لفظ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر آر سو اکاون اب تہو نے طلح بن یحیٰ بن طلح بن عبید اللہ سے اور انہوں نے اپنے چجا عیسیٰ بن طلح بن عبید اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں مواویہ بن نبی صوفیان رضی اللہ عنہما کے پاس تھا ان کے پاس موزن انہیں نماز کے لئے بلانے آیا تو مواویہ رضی اللہ عنہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے قیامت کے دن موزن لوگوں میں سب سے زیادہ لمبی کرتنوں والے ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر آر سو باون صوفیان نے طلح بن یحیٰ سے اور انہوں نے اپنے چجا عیسیٰ بن طلح سے روایت کی کہا میں نے مواویہ رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے سابقہ روایت کی مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آر سو ترے پن جریر نے اعمش سے انہوں نے ابو صوفیان طلح بن نافع سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ شیطان جب نماز کی پکار یعنی اذان سنتا ہے تو بھاگ کر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روحہ کے مقام پر پہن جاتا ہے سلمان آمش نے کہا میں نے ان یعنی اپنے استاد ابو صوفیان طلح بن نافع سے روحہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مدینے سے چھتیس مل کے فاصلے پر ہے سہی مسلم حدیث نمبر آٹھ سو چو ون ابو معاویہ نے آمش سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی سہی مسلم حدیث نمبر آٹھ سو پچپن آمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جب نماز کے لیے پکار کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ موزن کی آواز نہ سن سکے پھر جب موزن خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے پھر جب اقامہ سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز نہ سنے پھر جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے خالد بن عبداللہ نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد یعنی ابو صالح السامان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معازن ازان کہتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا جاتا ہے روح نے سحیل سے روایت کی انہوں نے کہا میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا کہا میرے ساتھ ہمارے ایک لڑکا یعنی خاتم یا ہمارے ایک ساتھی بھی تھا اس کو کسی آواز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آواز دے کہا جو لڑکا میرے ذات تھا اس نے باغ کے اندر جھانکا تو اسے کچھ نظر نہ آیا چنانچہ میں نے یہ واقعہ اپنے والد کو بتایا تو انہوں نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس واقعے سے دوچار ہوگے تو میں تمہیں نہ بھیجتا لیکن آئندہ تم اگر کوئی آواز سنو تو نماز کے آزان دو کیونکہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے پکارا جاتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو اٹھ آمن عارج نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لئے آزان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیچھے بھاگ جاتا ہے تاکہ آزان نہ سنے چنانچہ جب آزان پوری کر دی جاتی ہے تو آ جاتا ہے حتیٰ کہ جب نماز کے لئے تکبیر کائی جاتی ہے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے اسے کہتا ہے فلان چیز کو یاد کرو وہ چیزیں جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتی یہاں تک کہ آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے کتنی نماز پڑھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو انسٹھ حمام بن منبع نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت کے معنی بیان کیا مگر انہوں نے ما یدری کم صلح کے بجائے این یدری کیف صلح یعنی وہ نہیں جانتا کیسے نماز پڑھی کہا صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو ساٹھ سفیان بن یعنہ نے زہری سے انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ انہیں کندوں کے برابر لے آتے اور رکو سے پہلے اور اس وقت بھی جب رکو سے سر اٹھاتے آپ دو سجدوں کے ترمیان انہیں نہ اٹھاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو ایک سیٹھ ابن جورائج نے ابن شہاب سے اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ آپ کے کندوں کے سامنے آ جاتے پھر اللہ اکبر کہتے پھر جب رکو کرنا چاہتے تو یہی کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو بھی ایسا کرتے اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو باسٹھ اقیل اور یونس دونوں نے اسی طرح روایت کی جس طرح ابن جورائج نے کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے پھر تکبیر کہتے انہوں نے بِحَزْوِ مَنْ كِبَئِ ہی کے بجائے حَزْوَ مَنْ كِبَئِ کہا دونوں کا مفہوم ایک ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو تری سٹھ ابو قلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ کو دیکھا جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو چون سٹھ ابو آوانہ نے قطادہ سے انہوں نے نصر بن عاصم سے اور انہوں نے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع کرتے تو پھر اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور ایسا ہی کرتے قطادہ سے ابو عوانہ کے بجائے سعید نے باقی باندھا اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ انہوں یعنی مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سعید نے کہا یہاں تک کہ دونوں ہاتھ اپنے دونوں کانوں کے کناروں کے سامنے لے جاتے سعید مسلم حدیث نمبر 866 ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھا رہے تھے تو جب بھی وہ جھکتے اور سر اور جسم کو اوپر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے پھر جب سلام پھیرا تو کہا اللہ کے قسم میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 866 ہمیں ابن جبرائیج نے خبر دی کہا مجھے اپنے شہاب نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کہتے پھر رکوع کرتے ہوئے تکبیر کہتے پھر جب رکوع سے کمر اٹھاتے تو سمع اللہ لی من حمیدہ کہتے پھر قیام کی حالت میں ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ کہتے پھر جب سجدہ کرنے کے لئے چھکتے تو تکبیر کہتے پھر جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت تقبیر کہتے پھر جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو تقبیر کہتے آپ پوری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ اس کو مکمل کر لیتے اور جب دو رکعتوں سے بیٹھنے کے بعد اٹھتے تو اس وقت بھی تقبیر کہتے پھر ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نماز میں تم سب کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوں اقائل نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے وقت تقبیر کہتے آگے ابن جوریٹ کی حدیث کی طرح ہے اور اقائل نے ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ میں نماز میں تم سب کے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہوں بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 87 یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ کو جب مربان مدینے میں اپنا نائب بنا کر جاتا تو جب وہ فرض نماز کے لئے کھڑے ہوتے تقبیر کہتے اس کے بعد یونس نے ابن جوریج کی حدیث کے معنی بیان کیا ان یعنی یونس کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ جب وہ نماز پوری کر لیتے اور سلام پھیرتے تو مسجد والوں کی طرف مو کرتے اور کہتے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نماز میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 870 یحیی بن ابی کسیر نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں جب بھی سر اٹھاتے اور جھکاتے تقبیر کہتے اس پر ہم نے کہا ابو حریرہ یہ تقبیر کیا ہے انہوں نے کہا یقینا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 871 سحیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ جب بھی نماز میں سر چھکاتے اور اٹھاتے تو تقبیر کہتے اور بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 872 متعرف سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں نماز پڑھی جب وہ سجدہ کرتے تو تقبیر کہتے اور جب اپنا سر اٹھاتے تو تقبیر کہتے اور جب دو رکاتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو تقبیر کہتے جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو عمران رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا پھر کہا انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی ہے یا کہا انہوں نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلا دی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 873 صفیان بن عیینہ نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے محبود بن ربی سے اور انہوں نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ اس بات کے نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحة الكتاب نہ پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر 874 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے محمود بن ربی نے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے ام القرآن یعنی فاتحہ نہیں پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر 875 صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حضرت محمود بن ربی رضی اللہ عنہ نے جن کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کوئیں سے کل لکر کے پانی کا چھینٹا دیا تھا انہیں بتایا کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ام القرآن کے قرآن نہ کی اس کے کوئی نماز نہیں زہری کے ایک اور شاگرد معمر نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت کی اور یہ اضافہ کیا یعنی فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کا کچھ حصہ صحیح مسلم حدیث نمبر 877 سفیان بن اویینہ نے علا بن عبد الرحمن سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن کی قرآن نہ کی تو ناقص ہے تین مرتبہ فرمایا یعنی پوری ہی نہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور ہمیشہ مہربانی کرنے والا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا بیان کی پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین یعنی جزا کے دن کا مالک تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور ایک تفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپورت کر دیئے پھر جب وہ کہتا ہے یعنی ہم تیری ہی بندگی کرتے اور تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے اور جب وہ کہتا ہے یعنی ہمیں رہے راز دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے نعم فرمایا نہ غزق کیے گئے لوگوں کی ہو اور نہ گمراہوں کی تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا سفیان نے کہا مجھے یہ روایت علا بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی میں ان کے پاس کیا وہ گھر میں بیمار تھے میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر 878 مالک بن انس نے علا بن عبد الرحمن سے روایت کی انہوں نے حشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو سائب سے سنا کہتے تھے میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح پچھلی روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 888 ابن جوریج نے بتایا کہ ہمیں علا بن عبد الرحمن نے خبر دی کہا مجھے عبداللہ بن حشام بن زہرہ کے بیٹوں کے آزاد کردہ غلام ابو سائب نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی آگے سفیان کے حدیث کے ماند ہے اور مالک بن آنس اور ابن جوریج دونوں کی روایت میں ہے اللہ عز و جل نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے اس کا آدھا حصہ میرے لئے ہے اور آدھا میرے بندے کے لئے صحیح مسلم حدیث نمبر 888 ابو عویس نے کہا مجھے اللہ نے خبر دی کہا میں نے اپنے والد سے اور ابو صاحب سے سنا وہ دونوں حضرات ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ہم نشی تھے ان دونوں نے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز ادا کی اور اس میں فاتحة الكتاب نہ پڑھی تو وہ نماز ادھوری ہے آپ نے تین دفعہ یہ جملہ فرمایا آگے مذکورہ بالا اساتیزہ یعنی مالک سفیان ابن جوریج کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 881 حبیب بن شہیر سے روایت ہے کہا میں نے آتا سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرات کے بغیر کوئی نماز نہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے اونچے قرات سے ادا کی ہم نے بھی تمہارے لئے وہ اونچے قرات سے ادا کی اور جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کو مقفی رکھا ہم نے بھی اسے تمہارے لئے مقفی رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھ سو بیاسی ابن جوریج نے آتا سے خبر دی کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نماز پڑھنے والا پوری نماز میں ہر رکعت میں قرات کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرات ہمیں بلند آوازیں سنائی ہم نے بھی تمہیں سنائی اور جو آپ نے ہم سے آواز آہستہ کر کے مقفی رکھی ہم نے اسے تم سے مقفی رکھا ایک آدمی نے ان سے کہا اگر میں ام القرآن سے زیادہ نہ پڑھوں تو انہوں نے کہا اگر اس سے زیادہ پڑھو تو بہتر ہے اور اگر اس یعنی فاتحہ پر روک جاؤ تو وہ تمہیں کفایت کرے گی صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو ترہ سی حبیب معلم سے روایت ہے انہوں نے آتا سے روایت کی کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہر نماز میں قرات ہے تو جو قرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی ہم نے تمہیں سنائی اور جو انہوں نے ہم سے پوشیدہ رکھی ہم نے وہ تم سے پوشیدہ رکھی اور جس نے ام القتاب پڑھ لی تو اس کے لئے وہ کافی ہے اور جس نے اس سے زائد پڑھا تو وہ بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو چوراسی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے اتنے میں ایک آدمی آیا اس نے نماز پڑھنے کے بعد آپ ﷺ کو سلام کیا آپ ﷺ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھے تو اس نے واپس ہو کر پہلے کی طرح نماز پڑھی اور لوٹ کر آپ ﷺ کو سلام کیا آپ ﷺ نے وآلیم ﷺ کہتے ہوئے فرمایا جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز ادا نہیں کی چنانچہ اسی طرح وہ نماز پڑھتا اور لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے جاؤ نماز پڑھو تم نے ادا نہیں کی آخر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق بنایا ہے میں اس سے زیادہ اچھے طریقے کے علاوہ مزید کسی چیز سے ناواقف ہوں برح کرم آپ ہی مجھے بتا دیجئے تو ارشاد ہوا تم جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو پہلے اللہ اکبر کہو اور پھر جتنا قرآن کریم تم با آزانی پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو اس کے بعد رکو کرو اور پھر با آرام بلکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد با اتمنان سجدہ کرو اور پھر با اتمنان قیدے میں بیٹھو اور اسی طرح اپنی پوری نماز میں کیا کرو صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو پچاسی ابو عسامہ اور عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ سے انہوں نے سعید بن عبی سعید سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مجھے میں داخل ہو کر نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانت تشریف فرماتے پھر دونوں نے اسی واقعے کی مانند حدیث بیان کی اور حدیث کے حصے میں ان دونوں نے یہ اضافہ کیا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرو پھر قبلے کی طرف رخ کرو پھر تکبیر کہو صحیح مسلم حدیث نمبر 886 ابو عوانہ نے قطادہ سے انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر یا عاصر کی نماز پڑھائی پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سب بحص مربکل اعلا پڑھی تو ایک آدمی نے کہا میں نے اور خیر کے سوا اس میں سے اور کچھ نہیں چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس یعنی قیرات میں الجھا رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 887 شعبہ نے قطادہ سے روایت کی انہوں نے زرارہ بن عوفہ سے سنا وہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہوں سے بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھی تو ایک آدمی نے آپ کے پیچھے سب بحص مربکل اعلا پڑھنی شروع کر دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا تم میں سے کس نے پڑھا یا فرمایا تم میں سے پڑھنے والا کون ہے ایک آدمی نے کہا میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الچھا رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو اٹھاسی قطادہ کے ایک اور شاگرد ابن ابی عروبہ نے اسی سنت کے ساتھ یعنی مذکورہ بالا روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا میں جان گیا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الچھا رہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو نمازی ہم سے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا میں نے قطادہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کرتے ہوئے سنا کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھائی میں نے ان میں سے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں سنا صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو نوے محمد بن جعفر کے بجائے ابو دعود نے شعبہ سے اسی سنت سے روایت کی اور یہ اضافہ کیا کہ شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے کہا کیا آپ نے یہ روایت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنی ہے انہوں نے کہا ہاں کہا ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو اکانوے اوزاعی نے عبدہو سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہو یہ کلمات بلند آباد سے پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبر تسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اے اللہ تو اپنی حمل کے ساتھ پاک ہے تیرا نام بڑا با برکت ہے اور تیری عظمت و شان بڑی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں نیس اوزاعی کی قطادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے اپنی روایت کے خبر دیتے ہوئے ان یعنی اوزاعی کی طرف لکھ بھیجا کہ انہوں نے یعنی انس رضی اللہ عنہو نے قطادہ کو حدیث سنائی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہو کے بھی یہ نماز پڑھی ہے وہ نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آباد سے نہیں کہتے تھے نہ قیرات کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں ہی یعنی دوسری صورت کے آغاز پر صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو بانوے اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ نے بتایا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہو سے سنا وہ یہی سابقہ حدیث بیان کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو ترانوے علی بن حجر سعادی اور ابو بکر بن عبی شہیبہ نے الفاظ انہی کہیں علی بن مسحر سے روایت کی انہوں نے مختار بن فلفل سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہو سے روایت کی کہا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے جب اسے اس نام میں آپ کچھ دیر کے لیے نین جیزے کیفت میں چلے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنے سر اٹھایا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہسے آپ نے فرمایا ابھی مجھ پر ایک صورت نازل کی گئی ہے پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَر فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْأَبْتَر یعنی بلا شبہ ہم نے آپ کو کوسر ہتا کی پس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں یقیناً آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے پھر آپ نے کہا کیا تم جانتے ہو کوسر کیا ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اس پر بہت بھلائی ہے اور وہ ایک حوز ہے جس پر قیامت کے دن میری امت پانی پینے کیلئے آئے گی اس کے برطن ستاروں کی تعداد میں ہیں ان میں سے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا تو میں ارز کروں گا اے میرے رب یہ میری امت سے ہے تو وہ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں نکالی علی ابن حجر نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا آپ مسجد میں ہمارے درمیان تھے اور احدثو بعتکہ کی جگہ احدث بعتکہ یعنی اس نے نئی بات نکالی کہا صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو چورانوے ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نین جیسی کیفیت میں چلے گئے آگے جس طرح ابن مسحر کی حدیث ہے البتہ انہوں نے یعنی ابن فضیل نے یہ الفاظ کہے ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے میرے ذات وعدہ کیا ہے اور اس پر ایک حوض ہے اور یہ نہیں کہا کہ اس کے برطنوں کی اتعداد ستاروں کے برابر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو پچانوے حمام نے کہا ہمیں محمد بن جہادہ نے حدیث سنائی مجھے عبدالجبار بن وائل نے حدیث سنائی انہوں نے القامہ بن وائل اور ان کے آزاد کردہ غلام سے روایت کی کہ ان دونوں نے ان کے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے تقبیر کہی حمام نے بیان کیا یعنی کانوں کے برابر بلند کیے پھر اپنا کپڑا اور لیا یعنی دونوں ہاتھ کپڑے کے اندر لے گئے پھر اپنا دائیں ہاتھ بائیں پر رکھا پھر جب رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے نکالے پھر انہیں بلند کیا پھر تقبیر کہی اور رکوع کیا پھر جب سمی اللہ لی من حمیدہ کہا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے پھر جب سجدہ کیا تو اپنی دونوں ہدھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 890 جریر نے منصور سے انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہتے تھے اللہ پر سلام ہو فلان پر سلام ہو بخاری کی روایت میں جبرائیل پر میکائل پر سلام ہو بخاری کی روایت میں ہے کہ جبرائیل پر میکائل پر سلام ہو تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا بلا شبہ اللہ خود سلام ہے لہذا جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے بقاہ و بادشاہت اختیار و عظمت اللہ ہی کے لئے ہے اور ساری دعائیں اور ساری پاکیزہ چیزیں بھی اسی کے لئے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو جب کوئی شخص یہ دعائیہ کلمات کہے گا تو یہ آسمان و زمین میں اللہ کے ہر نیک بندے تک پہنچیں گے پھر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں پھر جو مانگنا چاہے اس کا انتخاب کر لے جریر کے بجائے شعبہ نے منصور سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی اور انہوں یعنی شعبہ نے پھر جو مانگنا چاہا اس کا انتخاب کر لے کے کلمات بیان نہیں کیے منصور کے ایک اور شاگرد زائدہ نے ان سے اسی سنت کے ساتھ ان دونوں یعنی جریر اور شعبہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی لیکن آخری کلمات میں ما شاہ یعنی جو چاہے کی جگہ ما احب یعنی جو پسند کرے کی الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر آر سو ننانوے اعمش نے ابو وائل شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے آگے منصور کے حدیث کی طرح ہے اور کہا اس کے بعد دعا کا انتخاب کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو موسیقی